گلگت بلدستان میں وزیراللہ خالد خرشید کی حکومت بنے ایک سال مکمل ہو گئے اپوزیشن جماعتیں حکومت کی ایک سالہ کارکرتگی کو مایوس قرار دیتی ہے جبکہ حکمرہ جماعت ایک سال کو انتخابی وادو کی تکمیل قرار دیتی ہے پندرہ نومبر دوہزار بیس کو گلگت بلدستان اسمبلی کے عام انتخابات ہوئے تحریک انصاب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت کئی سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور تحریک انصاب نے اتحادی جماعت ایم ڈیبلو ایم کے ہمراہ ستائیس نومبر دوہزار بیس کو ٹھیک ایک سال قبل خالد خرشید کو قائد ایوان منتخب کرنے میں کامیاب ہو گئی تحریک انصاب کی حکومت پر اپوزیشن جماعتوں بلخصوص پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے سخت تنقید کی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون نے خالد خرشید کی حکومت کے خلاف آنٹھ صفات پر مشتمل وائٹ پیپر بھی جار کیا اور اس حوالے سے سابق وزیرالہ وسادر مسلم لیگ نون کے حافظ حفیظ الرحمن نے پریس کانفرنس کیا اور تحریک انصاف کی حکومت پر ادزامات لگائے نام نیہات خان صاحب کو بلا کے یہاں پہ صوبہ کا اعلان کروا دیا گیا اور کل بھی بے شرمی سے ڈڈھائی سے ہمارے تو ہے وہ بزدار ٹوک کرتا ہے آئیں صوبہ ہمارے اوہ بھائی کتنی کل آپ نے سینٹ میں چونتیس سکھوں کا وہاں شامل کیوں نہیں کیا کدھر ایک ساتھ ہم یہ کہتے ہیں اگر انہوں نے ووٹ جگہ جگہ میں یہ کہا نا اگلے چھ مہینے میں یہ نہیں بناتے اور ان کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس صوبہی حکومت کو بھی فارغ ہونا چاہیے ہماری جو صوبہی کابینہ ہوتی تھی ہماری صوبہی کابینہ چودہ سے پندرہ کے درمیان ٹوٹل ہمارے لوگ کے کوارڈنیٹر مشیر ملا کے آپ دیکھ لیں اس وقت کتنے ہو گئے ہیں جی آپ کی میڈیا کے دروہ ہم پڑھ رہے تھے کچھ ہتیس اور آپ کے اسٹور میں اس وقت جو آپ کر رہے ہیں سینٹ صاحب آپ دی سی سے امرگنسی لگو آرہے تھکوں میں اور اپنے رشتداروں میں تھکے باڑھ رہے ہیں تو امرگنسی کس بات کی دی سی کو کیوں آپ فورس کر رہے ہیں ایوان میں اعدادی اعتبار سے دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک سال کے دورانیے میں ایوان کے اندر اور ایوان سے باہر تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا یہ حکومت آنے کے بعد ایک سال مکمل ہو گیا اس پورے سال میں یہ اپنے ملازمین کو ہی سنبھالتے سنبھالتے اس کا سال ہو گیا جتنے درنے اس حکومت میں ہوئے ہیں اور سرکاری ملازمین نہیں ان کے خلاب درنے دیئے ہیں لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد ایمپورٹٹ یوکرائن کی گندم جو کہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہے وہ مل رہی ہے وہ لوگ کھانی پھا رہے ہیں اچھا اس کے بعد تعلیم کے اندر کوئی اتنا انقلابی ان کا کوئی پراجیکٹ سامنے نہیں آیا اس حکومت کا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اس وقت تک کوئی ایک پراجیکٹ اگر حکومت کا کوئی وزیر آ کے بتائے کہ ہم نے یہ دس روپے عوام پہ خرش کی ہیں تمہیں مانو دس روپے گلگت بلتستان کے بیس لاکھ عوام پہ خرش نہیں ہوا ہے جتنا بجٹ خرش ہوا ہے وہ وزراء پہ پارلیمانی سیکیٹریز پہ سرکاری ملازمین پہ خرش ہوا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے یہ حکومت چوبانہ دار سرکاری ملازمین کے لیے وجود میں آئی ہے اور انہی کے لیے شاید یہ پانچ سال مکمل کریں گے گلگت بلتستان کے کسی تعلیب علم کے لیے یہ حکومت نہیں آئی کسی غریب کے لیے یہ حکومت نہیں آئی تحریک انصاف نے انتخابات میں کیے گئے وعدے کے مطابق گلگت بلتستان کے لیے پانچ سالہ جامعہ ترکیاتی پلان کے تحت بڑی شہراؤں اور بجلی کے منصوبوں کے لیے صبح بنانے کے لیے بھی پیش رفت کی ہے گورنمنٹ سو فیصد مطمئن ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو ترقی کے راہ پہ گلگت بلتستان کو گامزن کرنا تھا جو ہمارا وعدہ تھا پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں ٹی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی طرف بہت کوئی پرانی جماعت نہیں ہے ہمیں پہلی دفعہ اعتماد کیا ہے لوگوں نے یقینا ہم نے علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے یہ ہمارا منڈیٹ ہے پہلی بات اور دوسری بات گلگت بلتستان کے لوگوں کو شناخت دینے کا جو ارادہ ہے جس کے اوپر بہت حد تک کام ہوا ہے اور اب پی پی اور نون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیڈرل جو لیڈرشپ ہے مرکزی قیادت ہے ان کو وہ اعتماد میں لے لے باقی ہم سو فیصد مطمئن ہیں راہ مسئلہ عوام کے مطمئن ہونے کا عوام کو ہم نے پانچ سال کا منڈیٹ لیا ہے یہ جو سو فیصد مطمئن ہونا نہ ہونا یہ آج عوام کے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ وہ ہمیں جج کریں کیونکہ یہ پہلا سال ہے اور پہلے سال میں آپ کو خود پتہ ہے جو ڈیولپمنٹ کا جو پروسس ہے وہ لنکھی ہوتا ہے ان دی سنس کی پی سی ون بنتے ہیں پھر پی سی ون کے مختلف فورم سے اپریول ان کا لینا پڑتا ہے اس کے بعد ٹینڈر پروسس ہوتا ہے پھر کونٹریکٹرز اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ تو انشاءاللہ مارچ اپریل سے آپ کو گلگت بلتستان میں کام ہوتا ہوا نظر آ جائے گا اپوزیشن کے الزامات اپنی جگہ ایک سال مکمل کرنے والی حکومت ترقی کے لیے اپوزیشن کو مزید چار سال کا انتظار کرنے کا مشورت دیتی ہے ڈیلی کے ٹو پاکستان کے لیے منظر شگری کیلگیت